آپ کی دنیا کی معزز دوستو اسلام علیکم خواتین وزرات سال 2020 کا تیسرا سورج گرہن لگ رہا ہے یہ کس تاریخ کو لگے گا یہ تو آپ شاید معلوم کر چکے ہوں گے لیکن آپ کو نہیں پتا تو پھر سے میں بتا دوں 14 دسمبر کو مکمل سورج گرہن ہونے والا ہے یہ کب کس وقت اور کہاں کہاں لگے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں جیسا کہ قیامت تب آئے گی جب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی شخص نہیں ہوگا قیامت تب آئے گی جب نہروں سے سونا نکلنا شروع ہو جائے گا قیامت تب آئے گی جب سورج گرہن بہت زیادہ لگیں گے اس کے علاوہ اور بہت ساری قیامت کی نشانیاں موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چودہ دسمبر کو سورج گرہن کب کس وقت اور کہاں لگے گا مزید جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی معلوماتی اور ہیلتھی ویڈیو سب سے پہلے پہنچتی نہیں خواتین وزرات چودہ دسمبر کو مکمل سورج گرہن ہوگا مہکمہ موسمیات کے مطابق صبح آٹھ بج کر اکیالیس منٹ پر سورج گرہن شروع ہوگا جو دن کے دس بج کر اکیالیس منٹ پر ختم ہوگا یہ بیس سال میں مکمل سورج گرہن ہوا جو امریکہ اور دیگر ریاستوں میں دیکھا جائے گا اور یاد رہے کہ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا لیکن ویڈیو کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا کوئی دوست یا اس کا بھی کوئی دوست یا آپ کو کوئی رشتے دار اگر بیرونی ملک میں رہتے ہیں تو وہ کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے ان کو آگے یہ بھی جان لیں آپ خواتین وزرات خیال رہے کہ سورج گرہن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب جاند اپنے مدار میں چکر لگاتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے سورج گرہن کے موقع پر لوگوں کو ہمیشہ احتیاط پرتنے کے لیے کہا جاتا ہے مہرین مشورہ دیتی ہیں کہ وہ سورج کو برہ راست نہ دیکھیں اور مخصوص چشمے کا استعمال کریں ٹیلسکوپ جس میں فلٹر لگا ہو وہ بھی استعمال نہیں کیا جائے چاہے کیوں نہ فلٹر میں اگر باریک سے باریک سراخ بھی ہو تو اس سے بھی لمحوں کے اندر انسانی آنگ کا ریٹینہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکتا ہے یعنی انسان دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا یونیورسٹی آف کلفورینیا کے امراض پر کنٹرول کرنے سے متعلق سینٹر کے مطابق گرہن لگنے کے موقع پر سورج کو برہ راست نہیں دیکھنا چاہیے اس سے نظر پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے آنگ کے دیکھنے کی صلاحیت مکمل طور پر متاثر ہو سکتی ہے آنگ میں موجود ریٹینہ خراب ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز دیکھنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے اس سے قبل طویل ترین سورج گرہن سن 1994 اور پھر جنوری 2010 میں ہوا تھا خواتینوں ازرات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی ریک کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور نئے ہے تو اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دباک کر آل نوٹسکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی معلوماتی اور ہیلتھی ویڈیو سب سے پہلے پہنچتی رہیں ہم ملتے آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ